بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہو ہے پریونشن آف اپریشن اینڈ میس مینجمنٹ یہ پریونشن آف اپریشن اینڈ میس مینجمنٹ کا جو کانسپٹ ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ جن کے پاس سیونٹی فائی پرسنٹ شیئر ہولڈنگ ہے یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ ہے ہم نے دیکھا ہے کمپنی لاؤ پڑھتے ہوئے کہ کسی بھی قسم کی اتھارٹی یا ایبسولوٹ اتھارٹی کمپنی پر ایکسرسائز کرنے کے لیے شیئر ہولڈرز کو سیونٹی فائی پرسنٹ شیئر ہولڈنگ درکار ہے یعنی کہ سیونٹی فائی پرسنٹ کسی ایک شیئر ہولڈر کے پاس اگر شیئرز ہوں یا کسی گروپ آف شیئر ہولڈرز کے پاس ہوں تو وہ کوئی بھی کمپنی کا فیصلہ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کمپنی کو ایون وائنڈ اپ کر سکتے ہیں کمپنی کے ایسٹس بیج سکتے ہیں گویا کے لاؤ نے خود گنجائش یہ دی ہے کہ سیونٹی فائی پرسنٹ جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپنی کے فیٹ کے بارے میں اگر وہ ایک سپیشل ریزولوشن اور ایک ویلڈ میٹنگ کے دوران وہ فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کو کہیں پہ بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا اب اب اس جب ایک ایپسولوٹ پاور دے دی گئی سیونٹی فائی پرسنٹ شیئر ہولڈرز کو تو یہاں پہ آپ ہمیں مطلب خود بھی دیکھیں لوجیکلی تو ایک امکان لگتا ہے کہ اگر کسی کے پاس سیونٹی سکس پرسنٹ شیئر ہولڈنگ ہے اور دوسرے بندے کے پاس ٹونٹی فور پرسنٹ شیئر ہولڈنگ ہے تو چھتر پرسنٹ والا ہمیشہ آور پاور کرے گا اس کے اوپر اور وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے تو یہاں سے گنجائش نکلتی ہے کہ چوبیس پرسنٹ شیئر ہولڈنگ والا بندہ جو ہے اس کے رائٹس کو پریجیڈس کر سکتی ہے مجورٹی سو اب کیا ہے کہ لوگ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی گنجائش دینی چاہیے کہ اگر کسی سرکمسٹانسز میں جو چوبیس پرسنٹ مینورٹی ہے والے شیئر ہولڈرز ہیں یا گروپ آف شیئر ہولڈرز ہیں اگر جو فیصلہ کر رہی ہے مجورٹی وہ ان کے رائٹس کے اگینسٹ ہے یا پریجیڈس کرتا ہے ان کے رائٹس کو یا وہ آن ڈاکومنٹ شو نظر آ رہا ہے کہ کوئی جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ کمپنی کی فیور میں نہیں ہے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ریمیڈی موجود ہونی چاہیے کیونکہ لوگ آدھر وائز تو کہہ رہا ہے کہ ویلڈ میٹنگ جب پچھتر پرسنٹ شیئر ہولڈرز نے کر لی تو وہ فیصلہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے کمپنی پہ تو اس سارے پرنسیپل کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ لاوز ایوال ہوئے پوری دنیا میں کمپنی کے لاوز اس طرح کی پروپوزیشنز آئیں تو جو کانسیپٹ ایوال ہوا اس کو بولتے ہیں پریونشن آف اوپریشن اینڈ میس منیجمنٹ بائی دی میجورٹی اس کو میجورٹی رول بھی بولتے ہیں اور میجورٹی رول یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پچھتر پرشنٹ فیصلہ کر سکتے ہیں سو یہ جو چپٹر اب ہم پڑھیں گے یہ اس پچھتر پرشنٹ والے شیئر ہولڈرز کی میجورٹی رول کی ایکسپشن ہے کہ کیون سے کیسز ایسے ہو سکتے ہیں جب میجورٹی فیصلہ تو کر دے لیکن اگر مینورٹی یہ کورٹ کو شو کر سکے کہ جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ ہمارے رائٹس کے اگینسٹ ہے ہمیں پریجوڈیس کرتا ہے ہمیں کسی طرح نقصان پہ جاتا ہے یا ہمیں کمپنی کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیشن کرنے کی کوئی گنجائش نہیں دے رہے یا جو میجورٹی والا بندہ ہے وہ اس طرح سے شیئرز اس نے الارٹ کر دی ہیں کہ ان کی شیئر ہولڈنگ مزید دائلوٹ ہوگی ہمیں پتا ہے کہ نئے شیئرز کمپنی ایشو کر سکتی ہے اور وہ اس طرح سے اگر ٹرانزیکشن کو سٹرکچر کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص قسم کی شیئرز کی ویلیو نکال کے حالدو کہ ہمیں پتا ہے کہ پریویٹ لیمٹیٹ کمپنی میں اگزیسٹنگ شیئر ہولڈرز کو شیئرز تو انہوں نے اوفر کرنے ہیں اور وہ اوفر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو مائنورٹی ہے وہ شیئرز اس وجہ سے نہیں خرید سکتی کہ ان کی پروپر ایویویشن ہی شیئرز کی نہیں ہوئی اور سبسیکوینٹلی وہ اپنے آپ کو ہی شیئرز لوٹ کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو چوبیس پرسنٹ والا شیئر ہولڈرز ہیں ان کی شیئر ہولڈنگ مزید مزید ڈائلوٹ ہو جائے گی تو یہ انسٹنسز ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپلیکیشن تو کوٹ ایف اینی میمبر اور میمبر ہولڈنگ نوٹ لیس دن تین پرسنٹ آف دی ایشوڈ شیئر کپیٹل آف ایک کمپنی اور ایک کریڈٹر اور کریڈٹرز ہیویگ انٹرسٹ ایکویویلنٹ این اماؤنڈ تو لیس دن ٹین پرسنٹ آف دی پیڈ اپ کپیٹل آف دی کمپنی یہ یہاں تک دو باتیں جو سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک میمبر ہو اس کے پاس ٹین پرسنٹ شیئر ہولڈنگ ہو اگر یا ایک گروپ جو ہے یا مل کے ڈیفرنٹ شیئر ہولڈرز مل جائیں آپس میں اور ان سب کی کلیکٹیو لی دس پرسنٹ شیئر ہولڈنگ ہو جائے اور اسی طرح کوئی ایسے کریڈٹرز جن کے پاس انٹرسٹ ہو کمپنی کا ناٹ لیس دن ٹین پرسنٹ آف دی پیڈ اپ کیپٹل آف دا کمپنی یعنی کہ ان کے کریڈٹ کا جو ویلیو ہے وہ کمپنی کے پیڈ اپ کیپٹل کا دس پرسنٹ ہو تو وہ کیا کر سکتے ہیں دیکن کمپلین یعنی کہ دیکھ کمپلین اور کمپلین اور دی کمیشن اور ریجسٹرار is of دی اپینین دی ایسے کریی աوری کے دوسری بد커 ڈیا تي اشاتھ اگرانی ادار کے سارے ہے Conی ایسا ہاتتھ بناس کٹURE کا اگرانی نظر ، اشتر کی amplی وکلیم برحت معلومات موط کا احراء کیون capacای اگر آپ بھی for an order under this section اچھا یہ جو لینگویج ہے یہ اگر آپ پہلی دفعہ پڑھیں گے تو تھوڑی سی ہو سکتا ہے کنفیوزنگ ہو لیکن اس میں صرف جو باتیں کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دس پرسنٹ جو میمبرز ہیں یا کریڈٹرز ہیں جن کے پاس پیڈ اپ کیپٹل کا انہوں نے جو لون دیا اس کی ویلیو دس پرسنٹ پیڈ اپ کیپٹل کی ہے وہ کمپلین کر سکتے ہیں کوڈ کو میمبرز کر سکتے ہیں کریڈٹر کر سکتے ہیں اور تیسری اپشن دی گئی ہے کمیشن کو کہ ایسی سی پی بھی کر سکتا ہے کورٹ کے سامنے پٹیشن اور کن معاملات پر پٹیشن ہو سکتی ہے کہ دی افیرز آف تا کمپنی آر بینگ کنڈکٹیٹ اور آر لائکلی ٹو بی کنڈکٹیٹ ان 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 لافل اور فراڈنینٹ مینر کہ جو کام کر رہی ہے مجورٹی وہ یا تو ان لافل ہے یا وہ فراڈ کر رہے ہیں باقی شیئر ہولڈر کے ساتھ اور کون کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ کمپنی کو وہ اس طرح سے چلا رہے ہیں ان ای مینر وچی اس نوٹ پروائیڈ ان دی میمبرینڈم یا پھر ان کا جو ایکشنز ہیں دوز آر ان دی مینر اپریسیو ٹو دی میمبرز اپریسیو ٹو دی میمبرز یہ ہے کہ اگین ان کے رائٹس جو ہیں وہ پریجوٹیس ہو رہے ہیں باقی جو مینورٹی شیئر ہولڈرز ہیں اور اینی آف دی میمبرز اور دی کریڈیٹرز یعنی کہ وہ ہی میمبر جو پریجوٹیس کر رہے ہیں ان کے رائٹس پریجوٹیس ہو رہے ہیں کریڈیٹرز کے ہو رہے ہیں اور یا جو وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں بزنس کمپنی کا وہ ان فیرلی پریجوٹیس کر رہا ہے تو دی پبلک انٹرسٹ تو یہ والے میمبرز یا کریڈیٹر ٹھیک ہے اور ایس دا کیس میں بھی دا کمیشن اور ریجسٹرار می میک این اپلیکیشن ٹو دی کوڈ بائی پٹیشن فور این آرڈر انڈر دس سیکشن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کرائٹیریہ پورا کر لیں یعنی کہ کوڈ کے سامنے سب سے پہلے تو کوڈ دیکھے گی کہ دس پرسنٹ شیئر ہولڈنگ والے کریڈیٹر یا میمبرز میرے سامنے آئے ہیں دوسرا وہ یہ دیکھیں گے کہ جو بزنس یا جو شکایت لے کے یہ آئے ہیں کیا یہ جو کمپنی چلانے والے ہیں وہ انلاففل یا فراڈولنٹ مینر سے چلا رہے ہیں کمپنی ان کو شو کرنا پڑے گا ریکارڈ سے کہ یہ جو ایکشن کر رہی ہے کمپنی یہ یا تو انلاففل ہے یا فراڈولنٹ ہے یا ایسا مینر ہے جو کہ دیٹیز اپریسیف ٹو دی میمبرز یا انفیرلی پریجیوڈیس ہو رہی ہے پبلک انٹرسٹ ان کے ایکشن سے تو پھر وہ پٹیشن کر سکتے ہیں اب کیا کیا آرڈر ہو سکتا ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں اچھا جی سو سیکشن جو 286 ہے اس کے جو سکوپ ہے this allows shareholders having 10% shares in the company to petition the court where the company is being managed in a way that is unfairly prejudicial to the interest of some of the members جو کہ ظاہر ہے یہ 10% ہے but only to his interest in his capacity as a member یعنی کہ اگر ایک انڈویجیوڈ میمبر ہے تو اسے یہ شو کرنا ہے کہ اس کے اپنے انٹرسٹ کے خلاف جو ہے وہ فیصلے وہاں پہ ہو رہے ہیں یعنی کہ وہ کسی اور کے انٹرسٹ کے اگر خلاف پٹیشن کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کوٹ جو ہے وہ اس کو انٹرٹین نہ کرے اچھا اب انفیرلی پریجیوڈیشل کا مطلب کیا ہے تو ہم اگر کمپنیز ایکٹ میں دیکھیں تو یہ ٹرمز جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہوئی ہوئی سو اس کو ایک براڈ جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں لینی پڑے گی ڈکشنری کی ڈیفینیشن اور جو ڈیفرنٹ ججمنٹس ہیں کوٹ کی اس سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوٹ میں جو پٹیشن لے کے گیا ہے اور ابھی تک جو ایکشن کیا ہے کوپنی نے اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا اور ایک پری ایمٹیو ٹائپ پٹیشن ہے صرف جو ہے وہ اپنا گمان شو کر رہے ہیں شیئرولڈرز تو ہو سکتا ہے کوٹ کے کہ بھئی یہ پٹیشن ابھی پری مچور ہے تو اس نے جو شیئرولڈرز پٹیشن لے کے جائیں گے دی ہافٹو شو کہ دیٹ سنس ای سرٹن کانڈکٹ ہیز بین انڈر ٹیکن بائی دی مجورٹی آف دی شیئرولڈرز اور اس کا الٹیمیٹلی ریزلٹ یہ نکلا ہے تو اب جو ہے وہ کوٹ اس پٹیشن کو پھر انٹرٹین کرے گی خالی موٹیو پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوٹ جو ہے وہ نہیں سنے گی اس کا جو ہے پٹیشن دین دی کانڈکٹ مست بی بوت انفیر اینڈ پریجوڈیشل دوسرا ٹیسٹ کوٹ دیکھے گی کہ جو کانڈکٹ ہے مجورٹی شیئرولڈرز کا وہ انفیر ہے اور یہ واقعی پریجوڈیس کر رہا ہے ٹو دی شیئرولڈرز اور یہ جو ورڈز ہیں یہ دیز آر فلیکسیبل جس طرح کہ میں نے کہا ہے کہ کوٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کیسز میں ڈیفرنٹ ویو لے سکتی ہے دوسرا جو اس کا یہ ٹیسٹ ہے کلین ہینڈز کا یہ اس میں اس پٹیشن میں اپلائے نہیں کرتا سیکشن ٹو ایٹی سکس میں یہ اس طرح کی پٹیشن میں کلین ہینڈز کا یہ ہے کہ جو آپ پرنسپل پڑھیں گے کانسٹیشن آف پاکستان میں اگر آپ نے دیکھا کہ آرٹیکل وان نائنٹی نائن کی پٹیشن ہوتی ہے اس میں یہ سپیسیفکلی لکھا ہوا ہے ڈیفرنٹ ججمنٹس میں کہ جو انسان خود پٹیشن لے کے آ رہا ہے اس کا جو اپنا کانڈکٹ ہے وہ اب آف بورڈ ہو یعنی کہ اگر کوئی میلہ فائٹی سے پٹیشن کر رہا ہے اور اس کے اپنے جو ہیں وہ کوئی الٹیریئر موٹیوز ہیں یا ریکارڈ پہ دوسری پارٹی شو کر دیتی ہے کہ بھئی اس کا تو اپنا کانڈکٹ ٹھیک نہیں ہے تو ایکویٹیبل ریلیفز میں نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتیں جو ہیں ایسے بندے کو ریلیف نہیں دیتی ہیں جس کا اپنا جو کانڈکٹ ہے وہ بلکل اب آف بورڈ یہاں کلیر یہاں بلکل ساف ستھرا نا ہو لیکن یہ جو 286 کی پٹیشن ہے اس میں جو کوٹس نے نارملی جنرلی ویو لیا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ اپنا شیئرولڈرز کا کیوں کیا ہے نو بار تو پٹیشن دیکھ دی پرسورز اون کنڈکٹ ہز نارت بیانڈ ریپروچ نو ریکمائنمنٹ فور کلین انڈ سو کلین انڈ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 286 کی پٹیشن میں نہیں ہوتی پھر یہ ہے جی irregularity principle the court will not hear a petition under section 286 brought on the basis of a procedural irregularity that could easily be rectified اچھا یہ ایک ہوتی ہے material irregularity اور ایک ہے procedural irregularity دیکھیں اس کا آپ نے ہمیشہ سے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر تو کوئی irregularity ایسی ہے جس کے بدلے میں یا جس کے consequence میں آپ record پہ شو کریں کہ کچھ لوگوں کے rights prejudiced ہوئے ہیں اور وہ اس irregularity کی بنا پر ان proceedings میں حصہ نہیں لے سکے یا اگر وہ irregularity نہ ہوتی تو ان کو وہ نقصان نہ ہوتا اگر تو آپ نقصان شو کر سکتے ہیں تو material breach گنی جائے گی لیکن اگر آپ یہ کوئی ایسی irregularity ہے کہ جس میں فرض کریں 21 دن کا notice ہے اور 21 دن کے notice کی بجائے company نے جو ہے وہ 15 دن کا notice دیا لیکن وہاں پہ سارے shareholders ہی موجود ہیں اس meeting میں تو دوسری طرف سے اگر کوئی بات میں petition یہ کر کے کہہ دیتا ہے کہ یہ 21 دن کا notice پورا نہیں ہوا لیکن جو باقی shareholders ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے کے share shareholders کے موجود ہیں لیکن یہ آپ دکھائیں کہ کون سے shareholders کے rights prejudice میں ہیں تو court case to case basis پہ decide کرتی ہے کہ کیا procedural irregularity ہے اور material irregularity ہے material irregularity میں again وہی test ہے کہ show کرنا ہے عدالت میں جو petition کر رہا ہے کہ اس کے اپنے rights prejudiced ہوئے ہیں اب ہم یہ grounds دیکھتے ہیں جی فار section 286 کی کہ کن cases میں عدالتوں نے آج تک اس section کے تحت ریلیف دیا ہے minority shareholder یعنی کہ جو 10% ہیں انہوں نے ان فیصلوں کو invalidate کروا دیا جو کہ although validly کیے گئے تھے لیکن ان کے پیچھے جو وہ مجوریٹی شیئر اٹھاتے ہوئے نقصان پہنچایا جو minority شیئر اٹھاتے کو سو exclusion from management کہ کیا کرے majority کہ کچھ جو 3-4-5 پرسند shareholding والا member ہے اس کو جو ہے وہ اس میں سے نکال دے from taking part in the company dismissing a member of a cozae partnership from the office of director may amount to unfairly prejudicial conduct cozae partnership کا مطلب یہ ہے کہ جو مثال ہے یہ relate کرتی ہے private limited company کے لیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو private company میں cozae partnership type جو ہیں وہ company ہوتی ہیں تو اگر کسی ایک member کو جس کے پاس بہت 8 یا 5 پر شیئر اولڈ ہے تو وہ ایک ریزولوشن پاس کر کے اس کو جو ہے وہ ایکس کر دیتے ہیں فور نو گوڈ ریزن تو وہ جا کے پیٹیشن کر سکتا ہے لیکن اگین اس کو 10 پر شیئر اولڈ اس کے پاس منیمم ہو سکتی ہے دوسری جو ہے گراؤنڈ جس پہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے سکشن 286 کی پیٹیشن کی جا سکتی ہے وہ دیورشن آف بزنس کہ بزنس جو ہے وہ اس طرح کرے شیئر اولڈ جو ہیں وہ بیجوریٹی ڈیوریٹی بزنس آف دی کمپنی آلز ویر تو بینیفیٹ دی میجوریٹی بچ پریجوریٹی دی مینوریٹی کہ وہ اس طرح ڈیورٹ کر دیں بزنس کو کہ اس کا جو بینیفیٹ ہے وہ صرف اور صرف میجوریٹی کو جائے اور وہ پریجوریٹی کرے تو دی مینوریٹی شیئر اگین یہ کوٹ میں شو کرنا پڑے گا کہ یہ اس طرح کا کوئی نقصان ہو تیسری جو گراؤنڈ ہے وہ ہے جی نون پیمنٹ آف ڈیویڈنڈ میجوریٹی پی دیمسیلز ہائی ڈیریکٹر سیلریز بٹ دی کمپنی پیز نو اور ویری لو ڈیویڈنڈ اب یہ ایک ایسی پروپوزیشن یا مثال ہے جس جہاں پہ ڈیریکٹر دیکھیں ڈیریکٹر جو ہیں وہ اپنی سیلریز جو ہیں وہ خود فکس کر سکتے ہیں جنرلی جب شیئر اولڈرز پہلی دفعہ بناتے ہیں کمپنی تو وہ یہ پاور اپنے پاس ریٹین کر سکتے ہیں لیکن ڈیریکٹر کے پاس بھی چوائس ہے کہ وہ کسی ڈیریکٹر کی سیلری فکس کر سکتے ہیں تو یہ ایسا ممکن ہے کہ مارکٹ ویلیو کسی ایک ڈیریکٹر کی دو لاکھ ہو اور کمپنی اس کو پانچ لاکھ پے کرنا شروع کر دے اور جب ڈیویڈنٹ دینے کی باری آئے کیونکہ شیئر اولڈرز کو صرف ڈیویڈنٹ ملنا کمپنی ایسی الارٹمنٹ کو کینسل کر سکتی ہے یا لیگل ڈیویڈر کر سکتی ہے لاسٹ ایسی سیریس میس منجمنٹ بیڈ منجمنٹ ووڈ ناٹ نارملی بی گراؤنڈ سیکشن 286 پیٹیشن بٹ دیر سم سیجیسچن ڈیویڈ سیریس اینا یعنی کہ اگین ریکارڈ پہ جو منورٹی شیئر اولڈر ہے اس نے آگ کے صرف اپنے ابحام یا اپنے گمان کی بات نہیں کرنی اس نے بتانا ہے کہ یہ جو منجمنٹ کی ہے یا یہ جو فیصلہ کیا ہے مجورٹی نے اس کا یہ کونسیکونس ہوا ہے اور اس کا یہ ڈاکومنٹ ہے آن ریکارڈ اور پھر جو ہے وہ جج آرڈر کون کون سا جو ہے وہ کوٹ کر سکتی ہے if on any such petition the کوٹ is of opinion so کوٹ has to form an opinion that the companies affair are being conducted or are likely to be conducted as a force head as a force head سے مراد یہ ہے کہ جو اوپر ہم نے grounds discuss ki ہیں ان میں سے کسی ایک میں یہ unfairly prejudiced unlawful یا fraudulent manner اس میں fall کرتی ہے اور دوسری جو consideration عدالت نے دیکھنی ہے اس section کے تحت order کرتے ہو ہے that to wind up the company will unfairly prejudice the members or creditors اچھا یہ یہ پلیز آپ سمجھئے کہ جو اس section کے اندر کوٹ winding up کا یا کمپنی بند کرنے کا order کر سکتی ہے جہاں پہ فرض کریں دو share holders مثال کے طور پہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرض کریں ایک کے پاس 50% share holding ہے اور دوسرے پاس دونوں پارٹنرز جو ہیں وہ آپ تیار کرنے کو لگ نہیں رہا کہ یہ company آپ بھی آپ میں چلا وہ یہ کرتے ہیں کہ جو 10% share holding والے بندے نے petition کی ہے اس کی chartered accountant سے value کرواتے ہیں fair value کے 10% کی share کی اور اس کو direct کرتے ہیں majority کو کہ آپ اتنے پیسے pay کر دیں اور اس کو company سے مطلب الادہ کر دیں اور اس کا مقصد chartered accountant کو point کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے majority کو کہیں کہ آپ بتائیں ان کے share کی کی value ہے 10% کی تو وہ سکتا ہے ایک fair value نہ بتائیں اور اس لیے court جو ہیں جنرلی third party qualified chartered accountants کو appoint کرتے ہیں جو کہ company assets کو دیکھ کے اس کی liabilities کو دیکھ کے اس کی worth دیکھ میمبر کے رائٹس کے اگینسٹ کام کیا ہے لہٰذا اس سارے معاملے کو clear یا ختم کرنے کے لیے آپ شیئر اولڈر کے پیسے پی کر دیں اور اس کے پی کرنے کے بعد کوئی جو question ہے unfairly prejudice کرنے کا وہ مزید وہاں پہ نہیں رہے گا کیونکہ اس شیئر مزید کیونکہ مزید مزید کیونکہ مزید کیونکہ لینگویج انٹرسٹنگ ہے کہ کوٹ یعنی کہ نورمالی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لہو ہی بتا دیتا ہے کہ جج صاحب یہاں کوٹ کیا کیا آرڈر کر سکتی ہے لیکن آپ اس میں دیکھیں اس لہو کی لینگویج اتنی براڈ ہے کہ وہ جج صاحب کو اختیار دے رہی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا آرڈر پاس کر سکتے ہیں ویدر فور ریگولیٹنگ دی کنڈکٹ آف دی کمپنی افیرز ان فیوچر اور فور پرچیز آف شیئرز آف اینی میمبر جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ریڈکشن آف دی کمپنی 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 اور ادر وائز یہ جو ریڈکشن والی بات ہے وہ اس لیے ریلیونٹ ہے کہ جب ایک دس پرسنٹ شیئر کمپنی کمپنی کے جو کمپنی میں سے نکل جائے گا تو اگر فرض کرے پچاس لاک کمپنی کا تو اگر دس پرسنٹ اس میں سے نکل جائے گا تو اب وہ پنتالیس پرسنٹ رہ جائے گا سوری پنتالیس لاک رہ جائے گا کیونکہ پچاس لاک کا دس پرسنٹ جو وہ پانچ لاک بن تا سو کوٹ نہ صرف یہ آرڈر کرے گی کہ پیسے دے دیں شیئر ولڈر کے بلکہ پھر وہ ریڈکشن کا بھی کیونکہ ہمیں پتا ہے کوٹ نے ہی آرڈر دینا ہوتا ہے کہ ریڈکشن کر دی جائے کیا پیٹل میں تو یہ جو کونسی پیشن آرڈر ہے اس چیز کی کلیریٹی دے رہا آج پھر سب سیکشن 3 جی بیر آرڈر انڈر دیس سیکشن میکس اینی آلٹریشن ان اور ایڈیشن تو ایک کمپنی میمورینڈم اور آرٹیکل یہ دیکھیں کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ واسٹ پاورز ہیں کوٹ کے پاس کسی بھی قسم کا آرڈر کرنے کے لیے انڈ ٹو ریگولیٹ دی کنڈکٹ آف دی کمپنی کیونکہ جو چلتے ہیں وہ اس کے مہمورینڈم اور آرٹیکل سے چلتے ہیں مہمورینڈم اور آرٹیکل میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے اور وہ کسی مینوریٹی کو پریجوڈیس کرتی ہے تو وہ مہمورینڈم اور آلٹر کو آرٹیکل کو کو آرڈر کر سکتی ہے کہ ان کو آلٹر کیا جائے دی نہ withstanding any not with anything in any other provین if this act the company shall not have power without the leave of the court to make any further alteration in or addition to the memorandum or articles inconsistent with the provience of the order so ensure کر رہا ہے legislature کہ ایک دفا جب قوٹ نے memorandum اور article amend کر دی تو subsequently بھی آرڈر میں لکھ دیا جائے گا کہ آج کے بعد اگر آپ نے ان کو واپس اسی جگہ پہ لے کے آنا ہے یا مزید امنٹ کرنا ہے تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ